انجیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں نمازکار بہت سماغت ہے آپ کا آپ کے ساتھ میں ہوں جوٹسنا پارٹنی ہیگلائنز کے بعد اب بات کرتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر کی راجدھانی دلی سے لے کر مومبائی تک لگتار موسم کی مار پڑی ہے دلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں کی بات کی جائے تو یہاں بارش کی وجہ سے کئی علاقوں میں پانی بھر گیا ہے سڑکوں پر پانی بھر گیا ہے اور آم ٹرافک جو ہے وہ رک گیا ہے اور ٹرافک جام کی ستھی یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے دفتر جانے کا وقت ہے اور لوگوں کو کافی پریشانی ہو رہی ہے مومبائی کی بات کی جائے یہاں بارش تو ہلکی ہو رہی ہے لیکن پہاڑی گرنے کے کارن تین گاڑیوں کو کافی نقصان پہنچا ہے لگا دار بارش سے کچھی ہو چکی پہاڑی کی مٹی کھسک گئی اور کئی گاڑیوں کے اوپر یہ جاگری جس سے گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے گروگرام کی بھی تصویریں آپ نے دیکھی دلی گروگرام مومبائی دیکھئے کیسے بارش نے ایک طرف لوگوں کو گرمی اور امس سے رہت دی ہے تو وہیں دوسری طرف لوگوں کی تھوڑی مشکلیں بڑھ گئی ہیں کیونکہ سڑکیں جو ہیں وہ پانی میں ڈوب چکی ہیں بھاری بارش کے کارن گروگرام میں دیکھئے لوگوں کو دن میں ہی اپنی گاڑیوں کی لائٹ چلا کے چلنا پڑ رہا ہے یہاں پر بھی پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے دلی کی تصویریں آپ یہ دیکھیں کتنی تیزی سے پانی یہاں پر سڑکوں میں بہتا ہوا نظر آ رہا ہے اور بارش کے بعد یہ جو دلی کی سڑکیں ہیں یہ پانی میں ڈوب چکی ہیں اس کے علاوہ دلی کے دوسرے حصوں کا بھی یہی حال ہے گروگرام کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی سڑکیں پانی میں ڈوب چکی ہیں اور انہی پانی سے بھری سڑکوں میں گاڑی میں جو لوگ ہیں وہ سوار ہیں گروگرام کے کئی علاقوں کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں آدھی سے زیادہ گاڑی پانی میں ڈوب چکی ہے لوگ جو پیدل سڑک پار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا پھر آگے چل رہے ہیں وہ بھی لگ بھگ گھٹوں سے زیادہ پانی میں ڈوبے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو گروگرام کی تصویریں دیکھیں کیسے یہ جو کار ہے مجھے لگتا ہے یہ بیچ میں ہی پھز گئی کیونکہ سڑک میں پانی چاروں طرف بھرا ہوا ہے اور یہ کار سڑک کے بیچ میں کھڑی ہے نہ ہی آگے بڑھ رہی ہے نہ ہی پیچھے جا رہی ہے سبحقتہ بارش کے بعد جو بار سے پانی جو سڑکوں میں بھر گیا ہے اس کے کارن یہ گاڑی یہی پھز گئی یہ پولسٹیشن کے بہار کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں تھانا زلا تھانا ہے یہاں پر بھی پانی ہی پانی بھر گیا ہے بلکہ نہ صرف پولسٹیشن کے بہار بلکہ پولسٹیشن کے اندر بھی اور اندر جو آفیس ہے وہاں تک بھی پانی بھر گیا ہے گاڑی بھی پانی میں دیکھئے تھوڑی سی ڈوبی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ایک ویکتی جسے آپ چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں جو پولسٹیشن سے باہر کی طرف آ رہا ہے وہ بھی لگ بھر گھتنوں سے نیچے تک پانی میں ڈوبا ہوا ہے گاڑیاں یہاں پر کھڑی ہیں ٹو ویلو ویکلز کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی بارش کے پانی میں ڈوبے ہوئے دو تصویریں گروگرام کی دیکھ رہے ہیں جہاں جو زلا تھانا ہے اس میں بھی اندر باہر دونوں جگہ پانی بھر گیا ہے اور گروگرام کی ایک سڑک کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں بارش کے بعد سڑک جو ہے پانی سے بھر گئی اور اس سڑک میں ایک گاڑی فس گئی دیکھیں بیت سڑک میں یہ گاڑی فسی ہوئی ہے نہ ہی آگے بڑھ با رہی ہے نہ ہی پیچھے یہ سڑک میں ہی فسی ہوئی ہے اور آپ کو آس پاس لوگ بھی چلتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے وہ بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں لگ بھگ گھٹنوں تک پانی بھرا ہوا ہے پولستانے میں بھی پانی بھرا ہوا ہے گروگرام کی سڑکوں میں بھی پانی بھرا ہوا ہے گروگرام میں یہ زیادہ سمسیاں اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پر ڈرینیج کی ویوستہ بہتر نہیں ہے اور یہی کارن ہے کہ جب سڑکوں کے کنارے ڈرینیج کی ویوستہ نہیں ہوگی تو بارش کا سارا پانی سڑکوں میں اکھٹا ہوگا اور اس طرح کی تصویر پھر سامنے آئے اب سوال یہ ہے کہ جو سڑکیں جن میں گاڑیاں دوڑتی ہیں ان میں اتنا پانی بھر جائے گا تو لوگ کیسے آگے سفر کر پائیں گے حالانکہ کل رات سے ہی لگاتار بارش ہو رہی ہے صبح کچھ دیر کے لیے بارش رکی ضرور تھی راجدھانی دلی اور آس پاس کے علاقوں میں لیکن ایک بار پھر سے یہاں پر بارش شروع ہو گئی مونسون کی یہ بارش جس کارن اس طرح کی تصویریں سامنے آئے ہیں گروگرام کے تھانے کی تصویر یہاں پر بھی پانی بھر گیا ہے آس پاس کا علاقہ آپ دیکھئے چاہیں تھانے کے کمپلیکس کے اندر کی بات کریں یا کمپلیکس کے باہر کی دونوں ہی جگہ کافی پانی بھرا ہوا ہے گاڑی جو کھڑی ہے تھانے کے کمپلیکس کے اندر وہ بھی پانی میں ڈوبی ہوئی ہے اور جو ویکتی باہر آنے کی کوشش کر رہا ہے وہ بھی لگ بھگ گھٹنوں تک پانی میں ڈوبا ہوا ڈلی میں سڑکوں کی بات کی جائے تو پانی جمع ہو گیا ہے یہاں کی سڑکوں میں ڈلی کو یوپی سے جوڑنے والا NH24 کی تصویر بھی کچھ ایسی ہی ہے یہاں پر بھی پانی بھر گیا ہے میری سیوگی گونیکا روڑا نے ایک روپورٹ بھی جیے دیکھئے ڈلی میں چند ہنٹے کی پرسات کے بعد ڈلی کے اندرونی حصوں میں تو جل جمع ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈلی کے باہری حصوں یعنی کی ہائی ویس پر بھی پانی بھر گیا ہے اس وقت ہم آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں NH24 کے پلائیور کے بلکل نیچے کی یہ اکشل دھام گیا ایریا ہے اور یہاں پر ہی دیکھیں کس طریقے سے پورا پانی بھر گیا ہے وارٹر لاغنگ آج صبح سے لگاتار ہو گئی ہے کیونکہ صبح سے صبح قریب چار بجے سے لگاتار ڈلی میں وارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے دلی کے الگ الگ حصوں میں ایسی تصویر دیکھنے کو مل رہی ہے الگ الگ جگہ پر پانی زیادہ بھر گیا ہے جس کی وجہ سے گاڑیوں کی رفتار دھی بھی ہوئی ہے ابھی آپ کو دکھائیں تصویر NH24 کی NH24 جو میل ہائیوے ہے جو کہ دلی کو گازیباد، نویڈا میرٹ سے جوڑتا ہے اس ہائیوے پر بھی کچھ اس طریقے سے پانی بھر گیا ہے کہ یہاں پر اب پمپ لگانا پڑ رہا ہے پانی کو نکالنے کے لیے یہاں پر دیکھیں اس NHI کی گاڑی یہاں پر پہنچی ہے اور پمپ لگایا جا رہا ہے اس پمپ کی مدد سے جو پورا پانی یہاں پر بھرا ہے اسے یہاں سے نکالا جائے گا اور ایسے ستھیتی دلی میں آج صبح سے بنی ہوئی ہے ابھی اس پمپ کون کیا جا رہا ہے اور اس پمپ کی مدد سے پانی کچھ اس طریقے سے دوسرے حصے میں ڈالا جا رہا ہے تاکہ اس ہائیوے کو کھالی کیا جا سکے کیونکہ یہاں سے کئی گاڑیاں نکل رہی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو دکت ہو رہی ہے اور ابھی کیونکہ دوسرے سبح دفتر جانے کا وقت ہے ایسے میں اس وقت اگر ایسے جل بھرا ہوتا رہے گا تو ٹریفک کی سمسیاں بھی دلی کے الگ الگ حصوں میں اور زیادہ بڑھ جائے گی فیلحال کئی حصوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ گاڑیوں کی رفتار دھیمی ہوئی ہے کئی گاڑیاں پانی میں بند پڑ گئی ہیں جس کی وجہ سے الگ الگ جگہ پر ٹریفک جام کی تصویریں بھی سامنے آ رہی ہیں تو NH24 کی تصویریں آپ نے دیکھی کس طرح سے بھاری بارش کے کارن یہاں پر بھی ٹرافک کی رفتار بہت دھیمی پڑ گئی ہے یہاں پر بھی جو سڑک ہے وہ پانی میں ڈوب گئی ہے اور دیکھیں کس طریقے سے لوگ دھیرے دھیرے اپنے واہنوں کو آگے بڑھاتے ہوئے اس راستے سے آگے گزر رہے ہیں اور یہی حال راجدھانی دلی کا بھی ہے راجدھانی دلی کی زیادہ تر سڑکیں پانی میں ڈوب چکی ہیں اور ٹرافک کی رفتار یہاں پر بھی دھیمی پڑ چکی ہے کیونکہ لگاتار مونسون کی بارش کل سے ہی جاری ہے بیچ میں ایک گھنٹہ بارش ایک دو گھنٹہ بارش صبح ضرور رکی تھی لیکن ایک بار پھر سے بارش شروع ہو گئی بارش کے بعد جو سڑک ہیں وہ پانی سے لبالا بھری ہوئی ہیں کئی لوگ اپنے آفیسس کو جا رہی ہوں گے تو انہیں کئی طرح کی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دیکھیں ویزیبیلٹی بھی کیونکہ بارش کی بوندیں فرنٹ میرر پہ گر رہی ہیں تو تھوڑی سی ویزیبیلٹی میں بھی لوگوں کو پرابلم آ رہی ہے گروگرام کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں سڑکوں پر پانی کا سیلاب کیسے لوگوں کے لیے پریشانی کھڑا کر رہا ہے میری سہیوں کی گونکہ روڑا اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں سیدھے گونکہ کا رکھ کریں گے گونکہ NH24 کی رپورٹ ہم نے آپ کی دیکھی فیلحال آپ کہاں پر موجود ہیں اور وہاں پر کس طرح کی ستھی دیکھیں ابھی NH24 پر ہی میں موجود ہوں اور یہاں پر ابھی دو پمپ لگائے گئے ہیں اور ان پمپس کی مدد سے یہاں سے پانی نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ یہ پانی سبح سے لگاتار بھرا ہوا تھا اور ابھی پانی کا جو لیول ہے وہ کچھ کم ہوا ہے اور لگاتار جو ٹریفک کی سمسیہ ہے وہ کافی زیادہ بنی ہوئی ہے کیونکہ گاڑیوں کی رفتار تھیمی ہو گئی ہے پولیس یاد دلے پولیس کے ایک جوان کو یہاں پر تینات کیا گیا ہے تاکہ یہاں پر تھوڑا سا جو ٹریفک ہے اسے صحیح طریقے سے نکالا جا سکے لیکن ابھی بھی لوگ کیونکہ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ اتنے پانی میں نکلا جائے یا نہیں نکلا جائے جس کی وجہ سے لوگ آلٹرنیٹیو روڈ دیکھ رہے ہیں کہ کسی اور راستے سے نکلا جائے اور ابھی فلحار آپ کو دکھائیں کہ وہاں پر پمپ لگایا گیا ہے کیونکہ یہ مکھے روڈ ہے NH24 کی اور یہاں سے پمپ کی مدد سے پانی کو نکال کر دوسری طرف ڈالا جا رہا ہے تاکہ NH24 کو اور اس پورے راستے کو خالی کروایا جا سکے فلحار دلی کے اگر بات کریں تو دلی کے الگ الگ جگہوں سے ایسی ستی دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہ کیونکہ مکھے ہائیوے ہے اس کے علاوہ دلی کے ITO پرگتی میدان روڈ ITO کا روڈ یہ سارے روڈ پر اس وقت پانی بھرا ہوا ہے اور کیونکہ اس وقت دفتر جانے کا وقت ہے اور صبح صبح لوگ گھر سے نکلتے ہیں یہ سوچ کر کہ جتنے ٹائم میں نکل رہے ہیں اتنے ٹائم میں دفتر پہنچ جائے لیکن آج شاید لوگوں کے لئے صحیح وقت پر دفتر پہنچنا مشکل ہوگا اور موسم بھاگ کے مطابق فیلحال آج کے لئے اورنج الٹ جائے کیا گیا ہے آج پورا دن بارش ہو سکتی ہے اور آنے والے دو سے تین دن بھی آن این آف بارش ہو سکتی ہے لیکن اگلے دو سے تین دن دلی والوں کو راحت ضرور دے سکتے ہیں اگلے دو سے تین دن گرمی اور امس سے راحت ضرور دلی والوں کو ملے گی لیکن اس طرح کی تصفیریں اگر سامنے آئی تو تھوڑی پریشانی بھی ہو سکتی ہے خاص کر ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے دفتر جانے کے لئے یا کسی دوسرے کام کے لئے سڑکوں پر اترے ہیں بہرحال بہت شکریہ گونکہ آپ کا تمام جانکاری کے لئے نمستے میں ہوں مناکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لئے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بل آئیکن تبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ